حسین یا حسین حسین یا حسین اور آپ کے شیعہ کون ہے خیر البریہ ہے یعنی وہ ہیں جو فائزون ہیں یہ کامیاب ہیں اصل میں خب یہ شیعہ اس وقت سے ہے کیا خب شیعوں کے اندر کیا ظاہری طور پر لباس الگ پہنتے ہیں نہیں ایٹلوجی ہے مدینہ وہی مدینہ ہے اصحاب بہت سارے ہیں مگر کچھ شیعہ ایرن علی ہے کیوں کیونکہ اپنی فکر اور تفکر سے اپنے اندیشے سے امام حسن علیہ السلام ایک اور حدیث میں فراتے ہیں عبادت نہیں ہے وہ عبادت کہ آپ بہت روزے رکھیں بہت نمازے رکھیں بلکہ بہترین عبادت وہ ہے جو کہ آپ کو تفکر اور اندیشے کی طرف یعنی تھوٹ کی طرف اور ووک کریں اصل عبادت وہ ہے یا انسان جو ہے وہ لمبے لمبے سجدے بھی کر رہا ہو اٹھک بیٹھک بھی کر رہا ہو بکھا بھی رہ رہا ہو لیکن اگر اس کا یہ آن نہیں ہو رہا مائنڈ اس کا کلیک نہیں کر رہا تو خدا ایسی عبادت کو نہیں عبادت وہ ہے تفکر اور فکر کے ساتھ ہو اس لیے حدیث ہے کہ ایک گھنٹے کا تفکر کئی سالوں کی عبادت سے کیا ہے افضل ہے مگر تفکر کس میں کرنا تفکر اس کی مخلوق میں اس کی خلقت میں اس کی معرفت میں تفکر کرنا یعنی جب آپ اس کی طرف پڑھتے ہیں تو وہ جو آپ کو انفورمیشن ریسیف ہوتی ہے وہ جو آپ ایک شناخت ایک معرفت پیدا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک سجدہ ان کئی سجدوں سے افضل ہوتا ہے جو بغیر شناخت کے سجدے ہیں اس لیے تفکر افضل ہے اب یہ جو آئیڈلوجی تھی یہ جو آئیڈلوجی چلتی بھی آ رہی تھی یہ بسیکلی سیف ہوئی کربلا کے واقعے کے بعد یہ فلورش ہو گیا ڈیفرنس کریٹ ہونا سٹرونگلی شروع ہو گیا کربلا کے بعد کہ کون اس سائٹ پر ہے کون دوسری سائٹ پر ہے اور یہ پھر چلتا رہا چلتا رہا پھر چھٹے امام کے بعد سے تو پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا یعنی پھر فکہ چافریہ آ گیا دوسری طرف فکہ دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ سسٹم کے مقابلے میں سسٹم لے کر آتا ہے یہ ہمیشہ دشمن کا آئیڈیا ہے آپ کوئی بھی چیز کریئٹ کریں گے آپ کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں آپ کمیونٹی میں کسی شخص کو لیڈر بنائیں کسی شخص کو اچھا بنائیں کوئی شخص کام کریں ہمیشہ جو دوسری تھوٹ ہوگی وہ کیا کرے گی وہ اس کے اگینس چیزوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ مثل کے مقابلے میں مثل لے کر آتا ہے